پاکستان کے سابق فاسباولر شوئے بختر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر بننے والی فلم راولپنڈی ایکسپریس سے الہدہ ہو گئے ہیں اور اگر ان کو کہانی میں شامل کیا گیا تو وہ قانونی کاروائی کریں گے انسٹاگرام پر جاری پیغام میں شوئے بختر نے کہا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ماہ غور خوض کرنے کے بعد میں نے فلم راولپنڈی ایکسپریس اور اس کے میکر سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی منجمنٹ اور قانونی ٹیم کے ذریعے میں نے معاہدہ ختم کر دیا ہے شوئے بختر نے مزید دکھا کہ یقینا یہ ایک ڈریم پروجیکٹ تھا اور میں نے اس میں شامل رہنے کے لیے کافی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے چیزیں بہتر نہ ہو سکیں انہوں نے کہا کہ احسن طریقے سے اختلافات حل کرنے میں ناکامی اور معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث بالاخر مجھے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پڑے شوئے بختر نے خبردار کیا کہ اگر فلم میکرز نے بائیوگرافی فلم پر کام جاری رکھا اور اس میں میرا نام یا میری زندگی کی کہانی کسی بھی طرح استعمال کی تو سخت قانونی کاربائی کی جائے گی